اب ہم امیر مکہ امیر حج اس زمن میں آٹھ حجری کے اس واقعے کو نقل کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عطاب ابن عسید کو حکم بھیجا کہ وہ لوگوں کو حج کرائیں اس وقت عطاب ابن عسید مکہ ہی میں تھے اور آپ نے ان کو مکہ کا امیر مقرر فرمایا تھا جب آپ نے حنین کی طرف کوچھ کا ارادہ فرمایا تھا جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک قول کے مطابق حنین کی طرف جاتے ہوئے اور ایک قول کے مطابق حنین سے واپسی پر بہرحال یہ مکہ کے امیر تھے اس کے بعد حضور کی وفات تک وہی مکہ کے امیر رہے پھر حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کی زمانے میں ان کو برقرار رکھا پھر ان کی وفات بھی اسی دن ہوئی جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی یہ حج جو عطاب ابن عسید نے کرایا عرب کے اسی طریقے کے مطابق تھا جو جاہلیت کے زمانے میں کفار کا حج مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا تا مسلمان آفات کے میدان میں ان سے الہدہ قیام کیا کرتے تھے پھر جب نوہجری شروع ہوا تو حضور نے حج کرانی کی ذمہ داری حضرت ابو بکر کے سپورت فرمائی صدیق اکبر تین سو صحابہ کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے حضور نے ان کے ساتھ بیس قربانی کے جانور بھیجے جن کے گلے میں خود حضور نے قلادہ دالا ان کے گلے میں جو قلادے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا سلح حدیبیہ کے زمن میں کہ قلادے کیا ہوتے ہیں اور کیسے ڈالے جاتے ہیں تو اور اس کے بعد یہہدی کے جانور جو ہیں ان کی نشانیاں کیسے بنائی جاتی ہیں بہرحال خود حضرت ابو بکر اپنے ساتھ پانچ قربانی کے جانور لے گئے پھر ان کے پیچھے پیچھے حضور کی اوٹنی قصوہ پر حضرت علی روانہ ہوئے یہ لفظ قصوہ جو ہے قاف پر زبر ہے اور آخر میں مد کے ساتھ ہے مگر ایک قول کے مطابق قاف پر پیش ہے اور آخر میں یا مقصوری کے ساتھ ہے تو قصوہ بعض نے کہا کہ یہ قصوہ بعض نے کہا قصوہ لیکن قصوہ کا قول صحیح ہے قصوہ کا قول غلط ہے غرض جب پیش پیچھے حضرت علی بھی پہنچے تو حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ کیا حج کرانے کے لئے حضور نے آپ کو مقرر فرمایا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ اب آپ بحیثیت امیر حضور کے پاس جائے ہیں تو پھر میں اپنے منصب سے ہٹ جاتا ہوں آپ میرے منصب پہ آ جائیں نہیں تو اگر حضور نے آپ کو صرف کسی اور خاص مقصد کے لئے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امیر میں ہی ہوں آپ وہ خاص مقصد بیان کریں تو انہوں نے کہا حضرت علی نے کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو سورہ براءت پڑھ کر سناؤں اور جن جن لوگوں کے ساتھ ماہدیں ہیں ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دوں جہاں تک ماہدوں کا تعلق ہے تو حضور اور مشرقوں کے درمیان عمومی ماہدہ بھی تھا اور خصوصی ماہدہ بھی تھا عمومی ماہدہ تو یہ تھا کہ جو شخص بھی بیت اللہ میں حاضر ہونے کے لئے آئے اسے روکا نہیں جائے گا اور حرام مہینوں میں کسی شخص کو جان کا خوف نہیں ہوگا جیسا کہ اس کی تفصیل میں آپ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں اور خصوصی ماہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب قبائل کے درمیان تھے جو مقررہ اور معینہ مدت کے لئے تھے علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے بھیجے جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر چونکہ تشویش ہوئی اس لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راہ میں سے ہی مدینہ واپس آئے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں قرآن نازل ہوا یعنی حج کی ذمہ داری میرے سپرد کرنے کے بعد کیا میرے متعلق کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کی بنا پر آپ نے سیدنا علی کو بھیجا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری جانب سے جو شخص یہ اعلان کرے وہ میرے گھر کا ہی کوئی فرد ہو اچھا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ عرب جو ہے پرانے زمانے میں عربوں میں یہ رسم تھی کہ اگر بادشاہ کوئی اعلان کروانا چاہتا اور بہت ضروری اعلان ہوتا تو یا تو وہ خود آئے یا سردار کوئی اعلان کرانا چاہتا تو سردار خود آئے یا اس کا سب سے قریب ترین کوئی رشتہ دار آئے کیونکہ وہ قبائلی زندگی تھی تو ان قبائلی زندگیوں میں وہ قبیلے کی بات کو قبیلے کے کسی بڑے کی بات کو پورے قبیلے کی پوری سلطنت کی بات شمار کرتے تھے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو بھیجا کیونکہ حضور کے سب سے قرابت دار تو حضرت علیہ ہی تھے اور اس طرح کسی کو کوئی اشکال بھی نہ رہے تو چنانچہ حضرت ابو بکر مطمئن ہو کر روانہ ہو گئے اور مکہ پہنچ کر انہوں نے ذلہجہ کے مہینے میں لوگ ان کو حج کر آیا ذی قادہ کے مہینے میں نہیں جیسا کہ قول ہے کہ یہ غلط قول ہے انہوں نے ذی قادہ کے مہینے میں حج کر آیا اچھا جاہلیت کے زمانے میں قریش کا یہ طریقہ تھا کہ بعض دفعہ خجوریں پکنے کا موسم اور اس کی مسروفیت کی وجہ سے یا تجارتی مشغولیتوں کی وجہ سے وہ حج کو آگے یا پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اس تاخیر کو وہ نسی کہتے تھے اچھا یہ اس وجہ سے کہ سورہ برات کا جو ابتدائی حصہ حضرت ابو بکر کی روانگی کے بعد ہی نازل ہوا اگرچہ اس کی کچھ آیات اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہو چکی تھیں اب جب اس کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تو لوگوں نے حضور سے ارس کیا کہ اگر آپ یہ آیات حضرت ابو بکر کے پاس بھیجوا دیں تو اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے آمانت میری ہی گھر کے کسی آدمی کو ادا کرنی چاہیے اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہو کو بلا کر حکم دیا کہ سورہ برات کی ابتدائی آیات لے کر جاؤ اور قربانی کے دن جب لوگ منہ کے مقام پر جبا ہوں تو یہ آیات ان کے سامنے پڑھ کر سناو جنانچہ حضرت علی نے یوم النحر جو حج اکبر کا دن ہے جمرہ اولہ کے قریب یہ کھڑے ہو کر یہ آیات لوگوں کو سنا دیں اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکے گا اور کسی برہنہ آدمی کو تواف کی اجازت نہیں ہوں گی تو یہ ان آیات میں اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی کہ اب آج اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا اور کوئی آدمی ننگا تواف نہیں کرے گا اب اس کے پیچھے میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ کفار بکہ جو ہے وہاں پر حمص ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ کپڑا بیچتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی جب تم کعبے میں آؤ تو تم اپنے گھر کا کپڑا نہ لاؤ تمہارے گھر کا کپڑا تو گندہ غلیص پلید ہے چاہے تم اس کو صاف بھی لاؤ یا نیا بھی لاؤ تو تمہیں کپڑا جو ہے وہ کعبے والوں سے خرید نہ ہوگا کیونکہ پاک کپڑا تو بس یہی ہے اگر تم کپڑا خریدنے کی استعداد نہیں کر رکھتے تو پھر ننگے حج کرو معاذ اللہ تو وہ ننگے حج کرتے تھے ننگے تواف کرتے تھے چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں معاذ اللہ تو اسی لیے جو ہے اب یہ حکم آیا کہ کوئی برہنہ آدمی تواف نہ کرے اچھا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے حکم دیا کہ میں منہ کے ایک ایک پڑاؤں میں جا کر سورہ برات سنا دوں جنانچہ میں انتہائی بلند آواز سے آیات پڑھتا ہوا چلا یہاں تک کہ میرا گلہ بیٹھ گیا اس پر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ وہاں کیا اعلان کر رہے تھے انہوں نے کہا میں چار چیزوں کو اعلان کر رہا تھا اول یہ کہ مومن کے سوا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکے گا تیسرا یہ کہ کسی برہنہ آدمی کو بیت اللہ کے تواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور چوتھا یہ کہ جس کسی شخص کا مسلمانوں سے کوئی معہدہ ہے وہ اب صرف چار مہینے تک باقی رہے گا پھر اس کے بعد اس کے کسی معہدے کی کوئی پابندی باقی نہیں رہے گی اس چار مہینے کی مدت کی ابتداء اسی سال کے یوم حج سے تھی یعنی وہ چار ماہ اسی دن سے شمار ہوئے تھے اور جس کا کوئی معہدہ نہیں اس کو ماہ محرم کے ختم میں چھوٹ ہے جب مشرقوں نے حضرت علی سے سور برات کا یہ اعلان سنا تو کہنے لگے اب چار مہینوں کے بعد تم خود ہی دیکھ لوگے جب ہمارے اور تمہارے چچازاد بھائی یعنی حضور کے درمیان کوئی معہدہ باقی نہ رہے گا تو اس وقت ہمارے تمہارے درمیان صرف عطل غارت گری ہوگی حضور نے اعلان کرنے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ اس وقت تک مشرقین بھی مسلمانوں کے ساتھ حج کیا کرتے تھے اور بہت بلند آواز کر کے یہ کلمات کہا کرتے تھے کہ تیری خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک کے جو خود تیرا ہی ہے اور تو ہی اس کا مالک بھی ہے اور جو اس کا ہے وہ بھی تیرا ہی ہے ان کے کلمات کہنے کا سبب تھا کہ وہ اسی طرح اپنے بتوں کو راضی کرتے تھے اور اپنے بتوں کا ذکر کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ وحدہ لا شریک تو ہے مگر اس نے اپنی حکومت میں خود شریک کیا ہے کچھ کو ہم تو بس ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو اس نے خود شریک کیا ہے معاذ اللہ اس طرح یہ مشرقین تواف کرتے تو رات کے وقت ان میں سے کچھ لوگ ایسے برہ نہ ہوتے کہ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہ ہوتا اس وقت ان میں سے کوئی کہتا میں بیوت اللہ کا تواف کسی حالت میں کر رہا ہوں کس حالت میں میری ماں نے مجھے جنا تھا یعنی وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں اپنی اصل حالت میں لوٹ آؤں جس میں جنا گیا تھا تو میں تو پاک ہوں میرے جسم پر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جس میں ظلم کی آمیزش ہوتی ہو تو اس لیے بھی یہ غلط یہ انسان جب وہ اپنے اقل سے خود راستہ بناتا ہے اچھائی کا نیکی کا تو اس قطم کی وہ غلط حرکتیں کرتا ہے اچھائی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جس میں ہمارے گناہ آمیز ہوتے ہیں اسی طرح ان میں سے ایک آدمی سوائے سیاب حمص یعنی قریش کے کپڑوں کے کسی کپڑے میں تواف نہیں کر سکتا تھا حمص یعنی قریش کی کپڑے وہ شخص مستعار یعنی آرزی طور پر کرائے پر رے لیا کرتے تھے اور اگر وہ اپنے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا پہن کر تواف کر لیتا تو تواف کے بعد وہ اس کپڑے کو نکال کر پھینک دیتا اور پھر کبھی اس کپڑے کو وہ خود یا دوسرا کوئی شخص ہاتھ بھی نہ لگاتا ان کپڑوں کو وہ لعنی کہتے تھے یعنی یہ ملعون اور مردود کپڑے ہیں کہ میں نے اپنے کپڑے پہن کر کعبے کا تواف کر لیا یہ میں نے کیا کیا اچھا تفسیر کشاف میں یوں ہے کہ ان مشرقوں میں سے کوئی ایک آدمی ننگا ہو کر تواف کرتا اور اپنے کپڑے مسجد حرم کے باہر ہی چھوڑاتا اگر وہ کپڑوں سے میں تواف کر لیتا تو اس کو مارا جاتا اور اس کی کپڑے چھین لیے جاتے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے جنہیں پہن کر ہم گناہ بھی کرتے ہیں ایک قول کے مطابق وہ لوگ شگون کے طور پر ایسا کرتے تھے کہ ہم گناہوں سے اسی طرح ننگے یعنی خالی ہو جائیں اس طرح ہم نے اپنے آپ کو کپڑوں سے بے نیاز کر لیا ہے اچھا یہاں تک کہ عورتیں بھی اسی طرح برہنہ برہنہ ہو کر ننگی ہو کر تواف کرتی ایک قول ہے کہ کبھی کوئی عورت جالی دار چادر اوڑ کر تواف کرتی اور کبھی بالکل ننگی ہو کر اس طرح تواف کرتی کہ اپنا ہاتھ اپنی پیشابگاہ پر رکھ لیتی ماذا اللہ ماذا اللہ اور اس وقت وہ یہ شیر پڑھا کرتی کہ آج چاہے کچھ حصہ کھل کر ظاہر ہو جائے اور چاہے سب کچھ ظاہر ہو جائے اور جو کچھ کھل جائے گا میں اسے ڈھاپوں گی نہیں تو اللہ عز و جل نے قرآن کی آیات نازل فرمائیں سورہ عراف کی کہ اے اولاد آدم کہ تم مسجد کی ہر حاضری یعنی عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو بیچھک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے نکلنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے کپڑے جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کسی شخص نے حرام کیا ہے تو اس زمن میں کھانے پینے کی حلال چیزوں کو ہر حق کی حرمت بھی نہیں ہے اور تم نے کپڑے پہننے ہیں اچھا کھانا ہے پینا ہے اور اس کے بعد صاحبِ استطاع جو ہے اپنی استطاع کے لحاظ سے کپڑے پہنے اور جب نماز آؤ تو زینت اختیار کرو نہ کہ ننگے آؤ اچھا احمقالہ طریقہ تھا یہ عرب کا لہذا عرب کی اس عادت کو سورہ براد اسی سال باطل قرار دے دیا ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں زینت سے مراد سنگھار ہے یعنی کہ جب کھانا کہ تم زینت اختیار کرو مسجد میں اور ایک قول کے مطابق خوشبو ہے یعنی کوئی ایسی چیز کرو کہ جو کوئی احتمام ہو کوئی تیاری ہو کہ تم اللہ کے حضور داخل ہو رہے ہو بڑی عامر کی عادت تھی کہ حج کے دنوں میں وہ لوگ کھانا صرف اتنا ہی کھاتے تھے جس سے زندہ رہ سکے اور کچھ نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ تیل اور چربی وغیرہ بھی حج کے احترام میں بالکل نہیں کھاتے تھے یہ دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا اگر اس طرح حج کا احترام ہوتا ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیں تو پھر یہ حکم نازل ہوا نا نا تم خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو ان چیزوں میں نیکی نہیں ہے بلکہ تقوی میں نیکی ہے اچھا کھانے پینے پر ایک حکایت کا بڑی دلچسپ حکایت ہے کہا جاتا ہے کہ نہائیت ایک بڑا مشہور اور حاضق عیسائی طبیب نے ایک مسلمان عالم سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب سے متعلق تو کچھ ہے ہی نہیں حالانکہ دنیا میں علم ہی اصل میں دو ہیں ایک علم عبدان یعنی بدن کا علم اور ایک علم عدیان یعنی دین کا علم تو شریعت کا انتوب تمہارے تو پاس کتاب میں بدن کے بطال لے کچھ ہے ہی نہیں اس پر اس عالم نے کہا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں پور علم طب کو ایک ہی آیت میں سمو دیا ہے نصرانی ڈاکٹر جو تھا نصرانی طبیب جو تھا اس نے کہا وہ کون سی آیت ہے تو عالم نے یہ آیت پڑھی وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا یہ سورہ عراف کی جو آیت ہے نا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو حد سے نہ نکلو پھر اس عیسائی طبیب نے کہا مگر تمہارے پیغمبر نے تو طب کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا اس عالم نے کہا کہ اللہ کے رسول تو پورے طب کو بڑے سیدھے اور سادھے اور چند الفاظ میں جمع کر گئے ہمارے لئے طبیب نے پوچھا وہ کیسے تو اس عالم نے کہا کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ میدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز دوا کا سردار ہے اور ہر بدن کو وہی غزا دو جس کا تم نے اسے عادی اور خوگر بنا دیا ہے دوبارہ سنے اس کو بہت خوبصورت الفاظ ہیں میدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز دوا کا سردار ہے اور ہر بدن کو وہی غزا دو جس کا تم نے اسے عادی اور خوگر بنا دیا ہے اللہ اکبر یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ میدہ تمہاری بیماریوں کا گھر ہے اب تم اس کو کھانے سے بھرتے ہو بھرتے ہو ٹھوستے رہتے ہو بلکل اووریٹنگ کرتے ہو پہلے حالف دوسرے پہلے رکن دوسرے رکن تو کھاتے ہو پھر کھانے کے بعد ڈگارے مارتے ہو بیٹھا نہیں جاتا لیٹا نہیں جاتا تو اتنا کھاؤ کہ حد سے نہ نکلو اور پرہیز کرو دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تمہیں احتیاط کرو کھانے پینے میں ایسا نہیں کہ بس روز بوٹیاں کھا رہے ہیں اور جو ہے گوشت کھا رہے ہیں اور کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اور ہر بدن کو وہی غزا دو جس کا تم نے اسے عادی اور خوگر بنایا ہے کہ آپ ویسے تو سادہ غزا کھاتے ہیں لیکن کہیں آپ نے ذرا مرغ مسلم دیکھا تو ٹوٹ پڑے ادھر احتیاط کرو تمہارا بدن جو ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس طبیب نے سنا نہ عیسائی طبیب نے تو کہنے لگا بھئی تمہاری کتاب یعنی قرآن اور تمہارے نبی نے تو ایسے حکیم ہیں کہ ایسی بات بیان کی ہے کہ کوئی جالی نوس حکیم جو ہے وہ بھی نہ بیان کر سکے تو اب اس طرح جو ہے یہ حکایت آتی ہے کتابوں میں اس کو ام السیر میں علام حلبی رحمت اللہ علیہ نے بھی جمع کیا ہے غرصور برات نے یہ بات واضح کر دی کہ جس کا جو باہدہ باقی ہے وہ اپنی مدت تک ہی ہے اور جس کا کوئی باہدہ نہیں اس کے لیے بس چار مہینے کی محلت ہے ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی مدینہ سے چل کر حضرت ابوبکر سے ملے تو صدیق اکبر نے انہیں دیکھ کر پوچھا کہ تم امیر بن کر آئے ہو یا معمور اور تابع انہوں نے کہا نہیں نہیں بلکہ میں معمور ہوں امیر آپ ہی ہیں تو اسی پر بعض شیعہ حضرات اور رافضیوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو حج کی امامت سے معذول اور پڑ طرف کر کے حضرت علی کو حضور نے امیر بنا دیا تھا تو بعض رافضیوں نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی عبارت یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر سورہ برات لے کر روانہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک وحی کے نتیجے میں حضور نے تین دن کے بعد ان کو واپس بھلا لیا تھا اب کون اقل مند آدمی ایک ایسے شخص کی خلافت تسلیم کر سکتا ہے جس کے ذریعے اللہ کی وحی کے سبب اس کے رسول سورہ برات کی دس آیتیں پڑھوانے کی بھی روادار نہ ہوں معاذ اللہ یہاں تک ان رافضیوں کا کلام ہے تو اب اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بات تو بڑی تواتر کے ساتھ روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو ہرگز معذول نہیں کیا گیا تھا بلکہ انہوں نے لوگوں کو حج کرایا اور سفر میں حضرت علی ان کے ماتحد اور رعیت کے حیثیت میں تھے جو دوسرے مسلمان تمام مسلمانوں کی طرح حضرت ابو بکر کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور اس وقت تک مدینہ واپس نہیں آئے جب تک کہ حج کے تمام احکامات پورے نہیں ہو گئے حضرت نے حضرت علی کو صرف معہدے ختم کرنے کا اعلان کرنے کے لئے صدیق اکبر کے پیچھے روانہ فرمایا تھا کیونکہ عربوں کے یہاں یہ اصول تھا کہ معہدے کا یا تو خود سردار اور متع توڑ سکتا تھا یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی شخص توڑ سکتا تھا لہذا اگر براد کی ان آیات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے سامنے تلاوت کر دیتے جن میں وہ معہدے ختم کیے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے تو بہت ممکن تھا کہ مشرقین اس کی کوئی علت پیدا کر لیتے اور کہہ دیتے کہ بھئی ہمارے جانے پہچاننے طریقے میں سے تو یہ نہیں ہے کہ یا تو سردار خود آتا یا اپنے کسی رشتدار کو بھیجتا ہم تو ابو بکر کی بات نہیں مانتے تو چنانچہ حق تعالی نے مشرقوں کو اس سخن ترازی کا موقع نہیں دیا اور یہ اعلان ایک ایسے شخص کی زبانی ہوا جو حضور کے نصب میں قریب ترین باپ یعنی عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا پھر حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رابزیوں کی یہ افترہ پردازی اور مختان تراشی سے یہ بات بعید رہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں عربوں کے جس طریقے کا ذکر ہوا کہ اس کے تحت ہی حضور نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے سورہ برات میرے گھر کے لوگوں میں سے کسی کے علاوہ کوئی نہیں پہنچائے گا جیسا کہ بیان ہوا ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ وہی پہنچائے گا جو مجحی میں سے ہو یعنی موہدہ کرنے یا موہدہ ختم کرنے کا کام سوائے اس کے جو مجحی میں سے ہو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا مطلب یہ ہے کہ جو میرے نصب کے قریب ترین باپ کی اولاد میں سے ہو کیونکہ آن حضرت کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے لہذا ان کے بعد وہ شخص آپ کے قریب ترین نصبی باپ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہونا ضروری ہے مگر اس قائدے کو احکام اسلامی اور قرآن مجید کی تبلیغ پر بھی محمول کرنا جائز نہیں کیونکہ اس تبلیغ کے سلسلے میں آن حضرت کی طرف سے ہر مسلمان کو اجازت ہے پھر یہی وہ سال ہے جس میں حضور کے پاس عرب کے قریب اور دور دراز کے علاقوں سے لوگوں کے وفد آئے اور وہ آنا شروع ہوئے اور جوک در جوک آتے رہے ان وفدوں کی تعداد اس قدر زیادہ اور مسلسل تھی کہ اس سال کو ہی عام الوفود یعنی وفدوں کا سال کہا جاتا ہے مجید کی تعداد اس سال سات قدری موسیقی